اسلام علیکم ویلکم ٹو یہ چینل ایچ بی اے سروسز تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگ کے ساتھ ڈسکس کرنے والا ہوں کہ آپ لوگ اپنی یوٹیوب ویڈیوز پر ویوز کیسے انکریز کر سکتے ہیں اورگینکلی اور یہ ویڈیو اس لیے بہت زیادہ ایمپورٹن ہے کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگ کے ساتھ کچھ اندر کی باتیں شیئر کرنے والا ہوں دیکھو جار آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے ساتھ پانچ ایسے میسٹ شیئر کرنے والا ہوں جو کہ میں یوز کرتا ہوں اپنی ویڈیوز پر اپنے چینل کے اوورال ویوز کو انکریز کرنے کے لیے لیکن ان باتوں پر آنے سے پہلے میں آپ لوگوں کے ساتھ کچھ باتیں جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے اگر آپ ان کو سمجھ جاتے ہیں تو اب آپ لوگ ان کو اچھے سے یوز کر سکو گے دیکھو سب سے پہلی بات کہ اگر آپ لوگ ایک نئی یوزر ہو تو آپ کو ایسا لگتا کا کہ یا پر ویڈیو جتنے ویوز آتے ہیں وہ میٹر کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کے چینل کی گروت کو یا پھر آپ کتنی ارننگ کرو گے اس پر یہ بات کسی حد تک ٹھیک ہے لیکن جن لوگوں کے چینل مونٹائزڈ ہیں وہ اس بات کو اچھے سے سمجھ سکتے ہیں کہ یوٹیو پر ویڈیو کتنے ویوز آتے ہیں اس سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ کے اوورال چینل کے ویوز پر منت میں کتنے ہوتے ہیں آپ نے ایک منت میں ٹوٹل کتنے ویوز گین کیے اپنی سب ویڈیو سے اور کتنے سبسکرائبز آپ نے گین کی اپنی سبھی ویڈیو سے اور آپ کے ایوریج 48 آرز میں چینل پر آورال ویوز کتنے رہتے ہیں یہ زیادہ میٹر کرتا ہے پر ویڈیو ویوز پر اب اگر کسی کریٹر کے پر ویڈیو ویوز آٹھ دس ہزار آ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے چینل کے آورال ویوز بھی دس پندرہ ہزار ہی آتے ہوں گے یا پھر اس کو صرف دس ہزار ویوز کی ارننگ ہو رہی ہے بلکہ اس کے آورال چینل پ پر ویوز کتنے آ رہے ہیں اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنی ارننگ کر رہے ہیں چینل کی کیٹیگری تو ہے یہ لیکن اس کے بعد جو اوورال وہ چینل پر ویوز گین کر رہے ہیں وہ میٹر کرتا ہے کہ اس کی ارننگ کتنی ہوگی اب دیکھو یہاں پر آپ کو پہلے یوٹیوب کو سمجھنا پڑے گا کہ یوٹیوب کیا چاہتا ہے آپ سے یوٹیوب کیوں آپ کی ویڈیو کو بوسٹ دے یا یوٹیوب آپ کے چینل پر سبسکرائبز کیوں بڑھائے یوٹیوب آپ کی ویڈ کوئی بندہ اس کے پلیٹ فرم پر آئے تو وہ زیادہ سے زیادہ ٹائم جو ہے وہ یوٹیوب پر سپینڈ کرے وہ زیادہ سے زیادہ ویڈیوز دیکھے اپنا زیادہ سے زیادہ ٹائم وہ یوٹیوب پر سپینڈ کرے اب وہ ایسا کیوں چاہتا ہے دیکھو یار جب ایک یوزر زیادہ سے زیادہ ٹائم یوٹیوب پر سپینڈ کرے گا اس کو زیادہ سے زیادہ ایڈز دکھائے جائیں گے یوٹیوب زیادہ سے زیادہ پیسے کمائے گا بہت ہی سیمپ بھی user کوئی بھی viewer آپ کے چینل پر آ گیا آپ کی کسی ویڈیو پر آ گیا اب وہ زیادہ سے زیادہ time spend کرے آپ کے چینل پر اگر آپ اس user کو اس viewer کو اس طرح سے engage رکھتے ہو اپنے چینل پر کہ وہ زیادہ سے زیادہ time spend کر رہا ہے وہ آپ کی ویڈیوز پر بھی جا رہا ہے یا آپ کے وہ channel کو visit کر رہا ہے باہر پر وہ زیادہ سے زیادہ time youtube پر spend کر رہا ہے تو youtube ایسے channels کو boost دے گا ایسے channels کے impression automatically increase کر دے گا کیونکہ youtube کو لگتا ہے کہ ہاں یہ channel ایسا ہے جو مجھے اچھا business دے سکتے ہیں دیکھو یار یہاں پہ کوئی بھی youtube کا چاچا مامون نہیں ہے سیدھی سی بات ہے youtube انہی channels کو boost دے گا انہی channels کو promote کرے گا جو youtube کو زیادہ سے زیادہ business دیں گے تو اب آپ کے پاس ایک main مقصد آپ کو سمجھ آگئے ایک goal سمجھ آگئے کہ آپ کو کرنا کیا کہ آپ کو user کو زیادہ سے زیادہ اپنے channel پر اپنی videos پر engage کر کے رکھنا تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ time جو youtube پر spend کر رہا ہے وہ آپ کے channel کے ثروہ کر رہا ہے دیکھیں اب اس نے youtube پر time تو spend کرنا ہے لیکن وہ آپ کے channel کے ثروہ زیادہ سے زیادہ time spend کر رہا ہے تو youtube آپ کے channel کو boost دے گا اب میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ آپ لوگ کس طرح ایسا کر سکتے ہیں کہ ایک user آپ کے channel پر زیادہ سے زیادہ time spend کرے دیکھو اگر آپ نے اچھا content بنانا ہے یہ تو لازمی سی بات ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کا content اچھا نہیں ہے آپ کا content کی audio یا video quality اتنی بری ہے کہ user کو نظر ہی کچھ نہیں آ رہا یا audio quality اتنی بری ہے کہ اس کو سنائی نہیں کچھ دے رہا یا پھر آپ کی آواز کے علاوہ سارے جہان کی آوازیں اسے سنائی دے رہی ہیں تو ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے آپ جو at least جو بتا رہے ہو entertain کر رہے ہو یا کچھ سکھا رہے ہو at least اس کو وہ بات تو اچھے سے سمجھائے آپ کا بتانے کا طریقہ ایسا ہونا چاہیے یا اگر آپ entertain کر رہے ہو اب وہ entertainment کیوں لینے آ رہا ہے یا آپ کا comedy چینل ہے تو وظائر ہے وہ کچھ comedy دیکھنے آ رہا ہسنے کے لیے آ رہا کچھ ہی لینے کے لیے آ رہا entertain ہونے کے لیے آ رہا اب آپ اپنی ویڈیو میں entertainment کی ویڈیو میں یا comedy کی ویڈیو میں اسے بٹھا کے اسے رولا رہے ہیں اس کے کانوں سے خون نکا رہے ہو میرے خیال میں آپ سمجھ ہی گئے ہوگے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں تو ایسے میں user آپ کے چینل پر نہیں ٹکے گا تو سب سے پہلی چیز بھائی جن content is a king content اچھا بناو تب ہی باقی باتیں آپ کو فائدہ دیں گی so number one thing content اچھا بنانے کے بعد اپنی ویڈیو کا اچھے سے SEO کرو اس کی keyword research proper کرو اس کے title کو بہت اچھے سے optimize کر کے tags description جتنا بھی metadata ہوتا ہے اس کو اچھے سے optimize کر کے اپنی ویڈیو پہ apply کرو اب YouTube SEO کے اگر آپ کو بالکل بھی knowledge نہیں ہے so I highly recommend you کہ یہاں پر i button میں YouTube SEO course کا آپ کو link مل رہا ہوگا یہاں پر pop up ہو رہا ہوگا یہاں پر اس course کو جا کے watch کر لو میں نے live demo show کیا اپنی ویڈیوز کو live آپ لوگوں کے سامنے rank کروا کا دکھایا کہ کس طرح آپ لوگ اپنی ویڈیو کی SEO کرو گے اپنی ویڈیوز کو کس طرح rank کرو گا keywords کو کس طرح implement کرو گے highly recommend کہ اس course کو watch کرو اور اپنی ویڈیوز پر apply کرو اب میں آپ لوگوں کو SEO اچھا کرنے کے لیے کیوں کہتا ہوں دیکھو یا جب بھی کوئی بندہ ایک ویڈیو کو یا ایک particular topic کو search کر کے آ رہا تو وہ highly targeted viewer ہے آپ کا جو کہ exactly interested ہے آپ کی اس ویڈیو میں دیکھو کوئی بھی بندہ جب ایک topic کو search کر کے آپ کی ویڈیو پہ آ رہا اور آپ نے same اسی topic پر بھی ویڈیو بنائی ہوئی ہے تو زائر سی بات ہے آپ کو زیادہ watch time ملے گا وہ آپ کے channel پر زیادہ time spent کرے گا کیونکہ وہ exact وہ ہی بندہ ہے جس کو اس knowledge کی یا اس problem کے solution کی ضرورت ہے اگر آپ YouTube کی بات کریں YouTube اگر کسی کو suggest کرتا ہے یا browse feature میں آپ کی ویڈیو دکھاتا ہے تو وہ relevant لوگوں کو دکھا رہا ہوتا ہے کہ ہاں یہ ایسے لوگ ہیں جن کی interest ہو سکتی ہے اس topic میں لیکن جو search کر کے ایک ویڈیو پہ آ رہا تو وہ زائر سی بات ہے وہ 100% interested ہے اس topic میں تب بھی وہ اس ویڈیو کو open کر رہا اور اس ویڈیو کو وہ زیادہ سے زیادہ watch کرے گا آپ کو زیادہ watch time ملے گا user زیادہ time spent کرے گا اس لیے بہت important ہے کہ آپ اچھا ایسیو کر کے اپنی ویڈیو کو upload کریں number two جو میں آپ لوگوں کو advise کروں گا وہ یہ ہے کہ آپ اپنی thumbnails کو اچھے سے اچھا بنائیں اب دیکھو یار آپ نے ایک content بنائے ایک ویڈیو create کی اس کے پر پانچ گھنٹے دس گھنٹے لگائے بہت time spent کیا اس کو shoot کیا edit کیا اور سب سے بڑی بات یار اس topic کی research کرنا اس کے اوپر سوچنا اس کی practice کرنا پھر اس کو shoot کرنا edit کرنا یہ بہت لمبا process ہوتا and as a content creator مجھے اس بات کی احمیت کا اچھے سے پتا ہے کہ یار ایک creator کتنی محنت کرتا ہے تو یہ اپنی ساری محنت کو thumbnail پہ آ کر ویسٹ کر دیتا ہے اس کی وجہ کیا کہ یار دیکھو ایک user کو نہیں پتا کہ آپ نے ویڈیو میں کیا دکھایا آپ کی ویڈیو کی thumbnail آپ کی ویڈیو کا title ہی ہوتا ہے جو ایک user کو بتا رہا ہوتا ہے کہ اس ویڈیو میں آپ کو کیا ملنے والا ہے اب آپ آٹھ سے دس گھنٹے ایک ویڈیو create کرنے پر لگا دیتے ہو لیکن پانچ منٹ بھی thumbnail بنانے پر نہیں لگاتے تو یہ آپ کی بہت بڑی mistake ہے at least یار تیس سے چاریس منٹ ایک گھنٹہ بھی اگر آپ کو لگتا ہے تو آپ thumbnail پہ لگاؤ کیونکہ وہ ہی main چیز ہے اگر thumbnail اچھی نہیں ہے اس کے نیچے جو آپ نے title لکھا title sense ہی نہیں بن رہی سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے یہ ویڈیو میں کیا ہے تو پھر آپ کی ویڈیو پر views کیا سی آئیں گے کیونکہ youtube ٹک 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 تو ہے نہیں کے بعد اسے scroll کرتے جاؤ گے اور آپ کے views count ہو رہے ہیں جہاں پر پہلے آپ کی thumbnail دکھائی جاتی ہے کہ impression دیا جاتا یوزر کو اس کے بعد اگر اس کو سمجھ آتی ہے وہ اس کے اوپر click کرتا ہے click کرنے کے بعد بھی کچھ second wait کے جاتا ہے اس کے بعد وہ view count ہوتا ہے تو یہ ٹک ٹک نہیں ہے جہاں پر آپ صرف scroll کرتے جاؤ گے اور آپ کے وہ views count ہو رہے ہیں ایسا نہیں ہے سو اس لئے thumbnail پر بہت زیادہ time لگاؤ اگر اس کے اوپر آپ کو detail میں ویڈیو چاہیے تو مجھے کمنٹ کر کے بتا دینا اگر آپ کو لگتا ہے کہ میری thumbnails ایسی ہیں کہ آپ کو سیکھنا ہے کہ میں کیسے thumbnails بناتا ہوں تو otherwise میں نہیں سمجھتا کہ میری thumbnails بہت اچھی ہیں YouTube پر بہت اچھے اچھے creators ہیں جو آپ کو بہت اچھی اچھی thumbnails بنانا سکھا دیتے ہیں تو میں آپ کو highly recommend کروں گا کہ آپ ان کی videos بھی دیکھو لیکن اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ میری thumbnails آپ کو کسی طرح اچھی لگتی ہیں اور آپ لوگ سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ مجھے کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں جو process میں use کرتا ہوں اپنی thumbnails کو create کرنے کے لیے وہ میں آپ لوگوں کو بھی سکھا دوں گا number 3 یہاں پر میں آپ لوگوں کو اگر advise کروں تو وہ یہ کروں گا کہ بھائی جا make playlist اپنے چینل پر playlist بناو seriously میرا ایک educational چینل ہے بٹ start میں میں نے یہ mistake کی کہ میں playlist اتنی زیادہ اچھی نہیں بناتا تھا یہ اچھے سے ویڈیوز کو اس میں sequence wise نہیں رکھتا تھا جس کا مجھے کافی زیادہ نقصان ہوا لیکن جس وقت میں نے اپنی playlist کو اچھے سے optimize کیا sequence wise videos بنانا start کر دیں اس کے بعد میرے views بڑے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بھی بندہ آپ کی playlist پر آتا ہے وہ صرف اس playlist کو نہیں دیکھ رہا وہ اس کے اندر ویڈیوز بھی دیکھ رہا وہ ایک ویڈیو پھر next ویڈیو پھر next ویڈیو وہ زیادہ سے زیادہ یوٹیو پر time spend کر رہا ہے میری first بات کو یاد رکھو یہ پورے اس process میں repeat ہوگی کیونکہ یہی main چیز ہے کہ آپ نے اس user کو یوٹیو پر رکھ کر رکھنا ہے اگر playlist آپ نے اچھے سے optimize کی ہوئی ہے اچھی بنائی ہوئی ہے تو وہ user زیادہ سے زیادہ یوٹیو پر time spend کر رہا ہے اور آپ کے channel کی وجہ سے کر رہا تو آپ کے channel کو automatically زیادہ boost ملے گا تو اچھی playlist بناو اور ان کے اندر اپنی ویڈیوز کو sequence wise وہاں پہ رکھو اور لوگوں کو بار بار آپ promote کر سکتے ہو کہ آپ اپنی playlist پہ جاؤ یا آپ کا course watch کرو یا جو بھی آپ نے playlist بنائی اس کو watch کرو وہ میں اب آپ کو آگے بتاتا ہوں کہ آپ یہ process کیسے کرو گے so number four thing جو میں یہاں پہ آپ کو recommend کروں گا use card یا i button جو آپ نے سنا ہوگا ابھی تھوڑی دے پہلے میں نے ویڈیو میں بھی repeat کیا کہ اگر آپ لوگ youtube SEO course میرا دیکھنا چاہتے تو اوپر i button میں آپ کو link آ رہا ہوگا ٹھیک ہے اب یہ i button اس کو card بھی بولتے ہیں i button بھی بولتے ہیں card بھی بولتے ہیں اب اس کو use کرنے کا سب سے اچھا طریقہ کیا ہوتا ہے جب بھی آپ نے کوئی بھی playlist بنائی ہے جب بھی کوئی course بنایا آپ اپنی ویڈیو بنا رہے اس کے اندر کوئی بھی ایسی بات آگئی جہاں پہ آپ اپنے course کو یا اپنی playlist کو آپ shout out دے سکتے تو بالکل دو جیسے کہ میں نے youtube SEO کی بات کی تو زائد سی بات ہے ایک سنس بن رہی ہے اب لوگوں کو جب میں نے SEO کے بارے میں بتایا ہو سکتا ہے لوگ اسے سیکھنا بھی چاہتے تو اگر آپ سیکھنا چاہتے ہو میں نے اس کو پر already course بنایا ہوا ہے آپ اوپر i button میں یا ویڈیو کے description اس کا link دے سکتے ہو لوگوں کو بتا سکتے ہو کہ اس course کا link آپ کو description میں بھی مل جائے گا اس course کا link اوپر آپ کو i button میں بھی مل جائے گا تاکہ وہ کہیں اور جا کر اس کو سرچ نہ کرے بلکہ وہ آپ کے چینل پر ہی رہ کر اس چیز کو watch کر سکے تاکہ وہ user زیادہ سے زیادہ آپ کی ویڈیو پر آپ کے چینل پر time spend کرے اب اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جو old ویڈیو ہے اس کے اوپر بھی views بڑھ رہے ہوتے ہیں user زیادہ سے زیادہ time spend کر رہا ہوتا ہے کیونکہ آپ نے ایک sequence میں course بنا دیا اور اس کو promote کر دیا وہ user جاتا ہے اس playlist پہ جاتا ہے اس کو watch کرتا ہے اب وہ زیادہ سے زیادہ time وہاں پر spend کر رہا ہے and number five thing جو میں یہاں پہ آپ کو recommend کروں گا use end screen اب end screen کیا ہوتا جب بھی یہ ویڈیو جیسے کہ یہ ویڈیو complete ہوگی تو آپ کو اس کے last میں دیکھنے کو ملے گا دو windows یہاں پر ایسے pop up ہو رہی ہوں گی جس کا اندر آپ کو recommend کیا جا رہا ہوگا کہ آپ یہ ویڈیو دیکھ سکتے یا آپ یہ ویڈیو دیکھ سکتے ہو جس طرح بھی آپ کو اچھا لگے اور آپ اس کو اپنی مرضی سے customize کر سکتے ہو چاہو تو playlist کو promote کر دو چاہے تو اپنی ویڈیوز کو promote کر دو یا اپنے چینل کا یہاں پر logo add کر دو جیسے کوئی اس پر click کرے گا تو آپ کو وہ subscribe بھی کر سکتے ہیں تو یہ کچھ پانچ ایسے method سے جو میں اپنے جس طرح میں use کرتا ہوں میں آپ لوگوں کو وہ سمجھانے کی کوشش نہیں اگر کسی بات کے اوپر آپ کو detail میں ویڈیو چاہیے یا کوئی process آپ کو سمجھ نہیں آیا یا آپ چاہتے ہو کہ اس particular topic پر میں مزید بات کرو تو آپ لوگ مجھے comment کر کے بتاؤ میں اس کے اوپر بھی آپ لوگوں کو ویڈیو بنا کے دوں گا آپ لوگوں کو اچھے سے سمجھاؤں گا لیکن main مقصد جو میں نے آپ لوگوں کو بتایا وہ یہ ہی ہے کہ بھائی جان آپ نے user کو زیادہ سے زیادہ یوٹیوب پر روکنا ہے اور اپنے چینل کے طرح روکنا ہے تاکہ وہ یوٹیوب پر زیادہ سے زیادہ time spent کرے اگر آپ اس process کو follow کرو گے اس بات کو اس goal کو ذہن میں رکھ کے کام کرو گے تو یوٹیوب آپ کے چینل کو automatically boost دے گا فرنس یہ تھی آج کی ویڈیو امید کروں گا کہ ویڈیو آپ لوگ کو ضرور پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کرو چینل پر نہیں تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لو میں ملتا ہوں پھر آپ سے انشاءاللہ نیکس شکریہ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ